اس صرف ایک سی پیک سے پاکستان پلے گا نہیں سپر باور بن جائے گا دنیا کی ہاں میں ہاں ملائے دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائے جو پاکستان کہے گا وہی دنیا مانے گی اس نے ویڈیو بنائی تو اس نے رات میں خواب دیکھا ہوگا نہیں نہیں ایک نہیں چاہتا ہزار ویڈیو اس پی کے ان فیوچر دو ہزار پچیس میں سب یہ سی پیک بن جائے گا افلانے میں یہ سی پیک بن جائے گا پاکستان سپر پاور کیونکہ یہ جو ایسا کوریڈور رہی یہ پوری دنیا تک جائے گا اسلام علیکم نمستے سسری آکال کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں حضرت علی اور میرے ساتھ ہیں تارک نیازی اسلام علیکم نمستے سسری آکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہا رہے خوش رہیں ماں باپ کا خیال کریں کیونکہ ماں باپ ہیں تو سبھی کچھ آج کے مارے بوٹی آج کے مارے ویڈیو ہے بہت انٹرسٹنگ سو ساتھ کرتے ہیں فی ویڈیو کو لائر سٹارٹ اوکی گائز تو ویڈیو کا ٹائٹل ہے چائنا ڈیمانڈز ملیٹری آؤٹپوسٹ ان پاکستان ہاو ویلیٹ امپیکٹ انڈیا سو ساتھ کرتے ہیں پاکستان کے جو بڑے بڑے شہر ہیں وہاں پر چائنیز آرمی کے آؤٹپوسٹ ہوں گے یہ بات اب بڑے میڈیا ہاؤسز ریپورٹ کر رہے ہیں اور سپرائز مت ہوئے گا اگر آنے والے ایک سال میں آپ کو چائنیز ملیٹری پاکستان کے ویڈیوین علاقوں میں ملے اپنی چھوٹی آؤٹپوسٹ میں یہاں پر آپ دیکھ پاؤ گے ریسنٹلی ہی اس پر ریپورٹ پپلیچ ہوئی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اسلام آباد آج کے سمیت ٹائٹ سپورٹ میں فچ چکا ہے ٹائٹ سپورٹ مطلب کہ اب ان کے لئے نڈنے لینا بہت ہی مشکل ہوگا کیونکہ چائنہ نے ڈیمانڈ کر دیا ہے کہ یہ لوگ ملیٹری آؤٹپوسٹ بنائیں گے within پاکستان اب اسلام آباد ٹائٹ سپورٹ پہ کیوں ہے کیونکہ عمران خان کے انڈر پاکستان نے کافی بار USA کو یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو ملیٹری بیس نہیں دیں گے ایوین دو USA نے زیادہ کبھی اس کے بارے پوچھا نہیں اگر عمران خان دھواتے گئے کہ کبھی بھی US کو یہ ملیٹری بیس نہیں دیں گے تو اب چائنہ کو یہ ملیٹری آؤٹپوسٹ کیسے دے دیں گے اب یہاں پر آپ یہی پوچھو گے ایک طرف آپ کہہ رہے ہو USA کا ملیٹری بیس دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو ملیٹری آؤٹپوسٹ دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس سب کا impact انڈیا پہ بھی کیا ہوگا یہ بھی ہم جانیں گے so a lot to know a lot to discuss as always but before we begin ناگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے کہ پندروی world forestry congress recently کس دیش نے host کری ہے بہت ہی important topic ہے کیونکہ یہ اب تک کی سب سے بڑی forestry congress تھی 140 countries نے آپ پر participate کیا ہے تو یہ ہیں آپ کی option world forestry congress کس دیش نے host کری ہے بھارت, چین, ساؤتھ کوریا یا پھر USA comment section میں کرو اتر صحیح answer آپ کو ملے گا ویڈیو کیا انت میں now چائنہ کی جو یہ demand ہے military outpost کی most probably تبھی انہوں نے کری ہوگی جب شہباز شریف نے call کیا تھا چائنہ کے premier کہ انہوں نے کہا دیا ہوگا کہ we do not feel safe in Pakistan ہم اپنے کچھ teachers کو واپس already بھلا رہے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بارے میں جو Confucius Center کے teachers ہیں یہ already پاکستان چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں چائنہ میں یہ سرکاری پیرول پہ teachers تھے they were not private educators اور اگر بھوشہ میں چائنہ کا جو یہ plan ہے کہ 50 لاکھ چائنیز ناغرک رہیں گے پاکستان میں اگر یہ plan ان کو سچ کرنا ہے تو obviously they need چائنیز military outpost basically یہ لوگ کیا کریں گے کہ پاکستان کے اندر ہی بہت ساری pockets بنا دیں گے land کی جہاں پر کوئی پاکستانی ناغرک enter نہیں کرے گا چائنیز military literally control کرے گی اس پوری pocket کو اور زراطار جو چائنیز ناغرک ہے جو کام کریں گے پاکستان میں جو رہیں گے نوٹ کیا ہے جو لوگ نے word use کیا outpost بہت ہی strategic طریقے سے use کیا ہے کہیں پر بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ military base بنایں گے کیونکہ military base سنتے ہی آم آدمی کان کھڑے ہو جاتی ہیں outpost لگتا ہے کوئی light سی چیز ہوگی کوئی tower سا ہوگا وہاں پہ sun ایک چڑھاویا بندوق لے کے وہ لوگ اتنا mind نہیں کرتے جبکہ میں آپ کو interesting دارت بتاؤں اگر آپ outpost کی definition پڑوگی تو outpost ایک miniature military base ہی ہوتا ہے جی ہاں کافی بار جو military base اگر مان لیجے بہت ہی کم budget پہ بناو چھوٹا بناو تو اس کو outpost بھی کہہ دیتے ہیں for example یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے یہ ہے ایک typical american outpost جو یہ usually build کرتے ہیں افریکہ میں یا پھر افغانستان میں ایک time پہ فرق کی facility یہاں پر یہ لوگ provide کرتے ہیں تو china کا plan basically یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ لوگ ایک بڑے piece of land ہم آزاد country ہیں to بہت سی problem آتی ہیں اس سب کا solution یہ ہے کہ ایک military base کی جگہ چھوٹے چھوٹے آپ outpost بنا دو ان کے بیچ میں آپ communication transport facility اچھی رکھو تاکہ کبھی بھی soldiers کو اکھٹا ہونا پڑے وہ اکھٹا بھی ہو جائے اور جو یہ report publish ہوئی ہے recently China کے demand کو امریکہ کے soldiers رکھا کرتے تھے even cold war کے زمانے بھی جو US soldiers رکھے تھے پاکستان میں وہاں پر بھی ہم outpost چاہیے کیونکہ چائنا کو یہ شک ہے کہ امریکہ کی presence ابھی کئی کئی بنی ہوئی ہے پاکستان میں پاکستان کے پرسپیٹیو سے اگر دیکھے تو جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انڈر شہباز شریف یہ چائنا کو permission دینے والی ہے کیونکہ جہاں تک میں دیکھ پا رہا ہوں ان کی foreign policy چھرانے کا جو طریقہ ہے کافی neutral ہے یہ US کے ساتھ ریلیشنز اور even چائنا کے ساتھ ریلیشنز دونوں منٹین کرنا چاہتے ہیں امران خان چائنا کو permission مل جائے کیونکہ جب عمران خان پاور میں آئیں گے چاہے جتنا بھی وہ cover کر لے کہ میں US کی against نہیں مگر وہ on record اتنی بار آروب لگا چکے ہیں USA پر USA امریک غلام بنانا چاہتا ہے ہم غلام نہیں بنیں USA تو یہ سب باتیں سن کر US obviously ان کے ساتھ کچھ بات چیت کرے گا تو ان کو completely dependent ہو گا on China تو اس time میرے حساب سے possibility ہے چائنا کے آؤٹ پوس بننے شٹارٹ ہو جائیں گے پاکستان تو میرے حساب سال دیر سال میں اس پر اور بلکل یہ بہت بڑی سردردی کا کارٹ بن سکتا ہے اور انڈیا کیوں کے یاد رکھئے جیسے منا کو بتایا آؤٹ پوس بہت ساری بنا دو یا دو چار ملیٹری بیس بنا دو it is pretty much the same thing soldiers آپ کے اتنی آئیں گے وہاں پر انفر پر پر آپ پر اتنا ہی بنے گا یہ بات الگ پاکستان یہ کہہ کر منا لیتا چینہ کو بہت کم آؤٹ پوس رکھیں گے سر 3 4 maximum 5 6 بہت چینہ نے بہت ساری آؤٹ پوس بھر دی پاکستان میں تو literally آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے سردردی یہ ہوگی کہ انڈیا کی جو western border ہے وہاں پر بھی چینیز سولڈرز ہوں گے recently میں آپ کو یہ بتاؤ 3 دن پہلے کچھ articles ہوئے تھے کہ انڈیا نے 6 division move from Pakistan to China دیرے دیرے آپ دیکھو کہ ہم چینیز border پر زیادہ emphasis کر رہے ہیں میں یہ سولڈرز ہم نے بھیجے ہیں China کی border پہ اور پاکستان کے جو بہت سارے بڑے بڑے شہر ہے یہ اینڈیا water کے کافی قریب ہے تو چینیز سولڈرز اگر یہاں پہ آٹ پوست بنا کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہم کو concern ہونا ہوگا we will always have to be ready اور personally میں چائنہ اتنا worried ہے کہ یہ لوگ پاکستان میں outpost بنائیں گے most probably یہاں پر چائنہ outpost پہلے ہی بنانا چاہتا تھا یہ جو آدنگوادی attack ہوئے ہیں اس سے چائنہ کو بھانا مل جائے گا پاکستان میں ملیٹرلی enter کرنے کا نا واپس آتے ہیں اپنے mcu کی طرف which country hosted the 15th world forestry congress اور اس لیے یہاں پر soul forest declaration بھی accept کیا گیا ہے by 140 countries بہت important exam perspective سے یاد رکھئے گا world forestry congress hosted by the country of South Korea اور finally میں یہ بہت سارے exam جیسے exam کی بھی آپ تیاری کر رہے ہیں اس کا course یہاں پہ purchase کر سکتے ہیں for example اگر and save money so ایسی نوٹ کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کان thank you for listening and as always god bless you all نہیں دینے والا ہمارا iron brother بنتا ہے تو وہ سیف نام کا iron brother ہے کام کا نہیں ہے وہ ہمارے مزید support نہیں کرنے بارہ ہے اگر سکتے جہاں جہاں ہمیں دیکھا تھا کہ اس میں ہمارے بہت بڑے جرنلیسٹ ہیں شاہد مسود وہ کہیں فرما رہے تھے کہ total ہمارا جو ہمارے پر کرزہ ہے چینہ کا وہ ہے تین بلین جس میں ایک بلین کی demand چینہ نے اس مہینے ہمیں دینا ہے تو ہم نے جواب نہیں دیا اس کا مطلب ان کی مرضی ہے کہ آپ ٹائم پہ ہمارا کرزہ ایک بلین لوٹ ہو تو میں یہ سوچ رہی ہمیں کوئی سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں جب وہ اپنا اصلی کلر دکھا رہے ہیں جب دیکھیں فرینشپ ہم صرف ہاتھ بڑھائیں اور وہ ہاتھ نہ بڑھائیں تو اسے تو نہیں ہو سکتا نا تالی ہاتھ سے بچے گی نہیں اب میں آپ کو بتا رہو ہوتا کیا ہے کیوں آئی کیوں تو پھر میں اتنی بڑی بڑی فرمائش کروں گا تو ڈیٹس کے حوالے سے تو وہ کوئی نہیں نہیں تو پھر بات بنے گی نا کہ ٹھیک ہے ہم نہیں دیتے ہم کم دیتے یا ہم معاف کر دیتے تھوڑا بہت تھوڑا بہت جس طرح سے سیم سری لنکا افریکن کنٹریز میں انہوں نے کہا کمزور پڑے آپ کا جیب خالی ہے اور آپ میرے کرز کے تلے دب گئے ٹھیک ہے پھر آپ فرمائش پوری کرواتے تو چائنہ اس وقت یہی اچھا یہ چیز چائنہ کے ذہن میں تھی پرشاند بھائی نے مجھے اچھی طرح یاد کسی ویڈیو میں ذکر ضرور کیا تھا کہ چائنہ پڑے کسی پڑے پڑے اور ملیٹری بیر اس کا ورڈ یوز نہیں کر رہا دیکھے کتنا دور اندیشی چائنہ چائنہ کے ورڈ یوز کر رہا ہے تاکہ عوام کو بھر نہ لگے اور اسے اس کی آرمی بھی آجا ہے سب سے مین چیز اچھا ایک چیز ہے یہ تو معاملہ چل رہا ہے چائنہ نے سمجھو ہاتھ کھڑے کر دیے اور اب حملہ کر کے پاکستان کے اندر آنے کے بجائے ان کو کمزور کر کے عزت سے عزت سے بغیر خون بھائے آپ کسی کنٹری کے اندر اپنی بیسیز بنا سکتے ہو یہ ایک طریقہ ہے اور دوسرے طریقے میں دونوں دیشوں کے آرمی مرتی ہے لوگ مرتے ہیں شہید ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد عوام بھی نقصان ہوتا ہے پھر اس کے بعد یو اینو بھی مسئلہ مسائل کرتی ہے کہ آپ کھوکلا کر دو اس دیش کو اور پھر کسی ہو سکتے ہو ایک ہی ہے طریقہ ہو گیا اور یہ چائنہ تکریباً کامیاب ہو گیا اچھا میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ایک چیز سن کے اس ویڈیو میں کہ خوشی بھی ہوئی اور اس کی وجہ بھی سمجھ میں آئی کہ انڈیا جو ہے اس طرف سے اپنے آرمی کو ہٹایا جا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں سے پاکستان سے اس وقت کوئی سی تینشن والی کہانی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ یہاں تو آپ نے ہی ہلا دن کے ٹوٹے پڑے ہیں اور مجھے مجھے پتے ایک اور چیز کیا لگ رہے ہیں انہیں لگ رہے ہیں چائنہ اور پاکستان کو کمپیر کریں تو پاکستان تو کسی کھاتے مہ نہیں ہاتا تو وہی نا ایس کمزور ہے یہ ٹھیک ہے نا تو مطلب اس کو تو ہم ویسے ہی لیکن لیکن اس طرف سے جب چائنہ کی آرمی اگر اس طرف پاکستان کی اریوں میں آتی ہے تو خطرہ بڑتا ہے پھر انہیں تینشن شروع ہو جائے گی یا تینشن نہیں ہوگی کہ ایک طرح سے اپنے آپ کو کم سے کم دیفنس تو کرنا ہے اپنے آرمی کو تو لگنا پڑے گا تو اس طرف کی آرمی سمجھو چائنہ والی طرف بورڈر کی طرف جا رہی تھی تو وہ ایک الگ ایک دونوں طرف کھڑی کرنی پڑے گی تو کہنے کا مطلب ہے کہ چائنہ جو ہے بہت پہلے سے ہم ویڈیو میں دیکھنا شروع کر دیا تھا آپ ہی لوگوں نے ہمیں ویڈیو سجس کی تھی کہ آہستہ آہستہ چائنہ پاکستان میں گھسے گا آرمی کے ساتھی پورے گوادر میں قبضہ کرے گا مہساری جگہوں پہ اپنی آرمی بیسس بنائے گا لیکن پہلے کرزہ دے گا پہلے کرزہ دے گا پہلے کرزہ دے گا مجبور کرے گا اچھا اس کا مطلب تو یہ لگتا ہے کہ جس شخص کو آپ نے کمزور کرنا ہے تو آپ اس کو طاقتور کبھی ہونے ہی نہیں دو گئے میں اچھا اور سوچ رہی ہوں بلکل اتفاق کرتے ہیں آپ کے پاس سے میں اچھا اور سوچ رہی ہوں کہ چائنہ کچھ کی طرح نہیں ثابت ہو پاکستان کے لئے پاکستانیوں کے لئے ایک خاموش دشمن ایک بلکل سیلنٹ موڑ پہ لگاوا تھا بہت اچھا بناوا تھا ہاں میں ہاں ملا تھا ہر ہمارے کام میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا پاک چائنہ دوستی پاک چائنہ دوستی پاک چائنہ دوستی میرے کان پھک گئے تھے سن سن کے اور اب جو میں حالات دیکھ رہی ہوں ایک دم وقت بدل گیا چسپات بدل گیا حالات بدل دی اس نے تو کیسے اس نے یوٹرن مانگ رہا ہے کیسا ہے جو ابھی سینریو دیکھنے کو مجھے مل رہا ہے جو حالات دیکھنے کو مل رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر کبھی بھی ہماری ارث ویوستہ ڈو بھی ہی کبھی بھی ہماری اکنومی ڈو بھی گیا کبھی بھی ہم دیں ہم انڈ rep voices کیونکہ ہماری چائنے heen ہمیوں تنا بڑی کنٹری ہے چائنہ ہم represent چائنہ ہمینے نانا مانگٹا ہے چائنہ بیشتا ہے اور ہمیں حالات انہائیں چائنہ ہمارا اتنا کاریمی دوستیز اور آج میں دیکھتی ہوں کہ دوسری کنٹری تو بعد میں کنٹر بدلے گی رنگ بدلے گی اس نے تو سب سے پہلے ہم سے جیسے دامن پھٹکاؤ اور سائیڈ ہو گیا اچھا ایک بات ہے ایک دوست ہے دوسرے دوست کو پیسے دیتا ہے ایک دوست پریشان ہے دوسرے دوست کو پیسے دیتا ہے لیکن جس دوست کو پیسے دے رہا ہے وہ دوست اتنا سمجھدار نہیں ہے تو جس دوست کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے غریب دوست کو پیسے دے گا تو صرف پیسے دے دے گا یا اس کو مشورہ بھی دے گا یا اسے کچھ بزنس بھی کروائے گا یا اس کو سمان بھی دلوائے گا یا اس کو پورا کارخانہ لگوائے گا کیا کرے گا سپورٹ بھی کرے گا مشورہ تو دے ہی دے گا ہر کام میں اس کو سپورٹ کرے گا کہ یار میں ہی تمہیں پیسے دھرو مجھے کل کو یہ پیسے واپس بھی چاہیے یا پھر دوسرا دوسرا اگر اس کا ہم پہلو دیکھیں ہیں کہ دوست کو پیسے دے گا اور بدلے میں اس کی قیمتی چیزوں سے لے گا بدلے میں اس کے مرتر بھی لے گا بدلے میں اس کو ہی لوٹے گا پیسے دینے کے پاتھ پھر اسے کوئی مشورہ نہیں دے گا اور اگر مشورہ دے گا بھی سہی تو غلط مشورہ دے گا اچھے چائنا کو یہ چاہیے تھا اگر چائنا واقعی سچا دوست ہوتا تو چائنا پتے کیا کرتا چائنا یہاں پر انفرسٹرکچر کے کام کرواتا پورے پورے کارخانے لگواتا جیسے پود کامیانے لگواتا جیسے ہمیں بھی بناتا مثال کہ چائنا اپنے جو موڈلز ہیں جو چائنا کے موڈلز ہیں جو چیزیں بنانے کی فیکٹریہ ہیں وہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ تمہاری آبادی کس شہر میں پاکستان بتاتا اس شہر میں وہ کہتا ہے سب سے زیادہ بے روزگار لوگ کس شہر میں جو ہاتھ پاؤں سلامتے جن کے جو پیکنگ کر سکتے ہیں جو بوج بنے میں ابھی فلا جو چیزیں پیک کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں یہوں کر سکتے ہیں جو چائنا نے ایسی ایسی ماشینیں بنائی یہ جہاں پہ ایسے ایسے کارخانے لگایاں جہاں پہ ایک وقت میں پانچ سٹس ہزار لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی ساتھ ایک ہی جیسے حرکت کر رہے ہیں مثال کے تور پہ ٹک ٹک پلیٹ بنتی ہوئیермande پلیٹ بنتے ہوئی پلاسٹک کا چیز بنتی ہوئی یہ دب میں ڈل رہی ہے یہ پلاسٹیک ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مس مشین کے بٹن دبا رہا ہے ایک بندہ یوں خراب ہے خٹک بڑے ایڈوانس لیولی خٹک مطلب یہ چیز بن رہی ہے یہ ٹھک 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 یہاں سے ہٹا رہا ہے یہاں سے ہٹا رہا ہے آگے جا رہی ہے چیزیں جا رہے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ چینہ نے اس طرح کے بڑے بڑے پلاٹ لگائے ہیں یہاں پر پاکستان میں شہروں میں پیسے دینے کے بجائے وہ کیوں نہیں لگوا ہے وہ کیوں نہیں لگوا ہے اور میں ایک اور چیز یہ بھی سوچتی ہوں چینہ کی حوالے سے کہ ہمیشہ پیسے دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ اپنا بینفیٹ اپنا کوئی نہ کوئی موکیف اپنی کوئی نہ کوئی شہر رکھ دیتا ہے ٹھکے اور ہمیشہ یہ ہمارے سامنے آدھا تھا کہ جی وہ آدھ اچھا ہے وہ اچھا ہے اچھا دوسری طرف میں یہ بھی دیکھ رہی ہوں کہ اپنا انفرسٹرکچر اس کا اچھا ہے اپنے یہاں اس کے بڑے بڑے پروچیکٹ ہیں کہ ہی پہ بھی اگر بڑا پروچیکٹ کرنا ہوتا ہے تو وہ چینہ پاکستان کو نہیں چھونتا پھر وہ کوئی اور کنٹری چھونتا ہے انڈیا چھونتا ہے یا دوسری کوئی کنٹری بڑے ممالک چھونتا ہے چاپی اس کو لگتا ہے کہ میں انویس کروں گا تو میں کما پاؤں گا یعنی کہ اس کا ٹوٹل جو ایک دیماگ کہلیں یا اس کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے کمانا ہے سامنے والا جائے بھاڑ میں وہ مرتا ہے وہ ٹوٹتا ہے وہ تباہ وبرباد ہوتا ہے ملک دیوالیا ہو جاتا ہے مجھے اس سے لینا دینا نہیں مجھے میرا فائدہ دیکھنا ہے سامنے والے کی اس کو فکر نہیں ہے اچھا ایک چیز اور پرشان میں ایک ویڈیو پر سمجھ میں آئی کہ دو ایک سے ڈیڑھ سال کے بعد دوبارہ امران خان نے آنا ہے صحیح آیا سمجھ میں یہ بات کیسے وہ انہوں نے بولا جب آئیں گے تو آئیں گے فیوچر میں ہو سکتا ہے کہ وہ اکے کر دیں امران خان کی طرف سے اب امریکا والا راستہ بند ہے تو انہوں نے صرف چائنا کی طرف ہی جانا ہے بلکو امریکا تو موہ نہیں لگانے والا ہوں ٹھیک ہے تو سال سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس طرح کی ملیٹری بیسز بن رہی ہوں گی اس کا مطب ہے کہ انہیں تھوڑا سا ایڈیا ہو گیا کہ کلپ الیکشن ہوتے ہیں یا جو بھی ہوتا ہے تو امران خان نے واپس آنا ہے اور پھر پتہ نہیں کیا ہونا ہے مجھے پتہ ایک اور چیز لگتی ہے چائنا کی حوالے سے وہ یہ لگتی ہے کہ چائنا اور دوسرے پاورفل کنٹریز میں نام نہیں لینا چاہتی ہو تو چائنا ان سے لڑنے کے لیے ان کنٹریز سے لڑنے کے لیے پاکستان کو مہرا بنا رہا ہے اور کچھ بھی نہیں اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے ہم سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے ہم سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے پاکستان سے اس کی کوئی مطلب فیلنس کو اموشنس نہیں جڑے ہوئے ہم سے اگر لگاؤ ہوتا تو وہ پیسے نہیں دیتا برباد کرنے کے لیے یا سیاستدانوں کو جھے بھرنے کے لیے وہ پیسے نہیں دیتا کارخانے لگا اچھا سی پیک کا بڑا اچھا ہمیں ایک لولیو تاپ دیا گیا تھا اور ہمیں تو کافی عرصے تک پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہے جبکہ بعد میں کئی ویڈیو سے ہمیں دیکھ کر پتہ چلا کہ سی پیک میں زیادہ فائدہ تو چاہنا ہی کہی تھا ٹھیک ہے پاکستان کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں تھا اور ہمیں لگتا تھا کہ وہ ہمارے لیے کر رہا ہے وہ پروچائٹ ہم سے ہمدردی رکھتا ہے ہماری ترقی کے لیے دیکھو آگے آ رہا ہے ہمارا دوست ہے اور بعد میں وہ بھی اٹک کر رہ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو دکھا ہے ہم نے وہ دیکھا وہ ہی سمجھا جو بہت ہی آگے گہرائی کی باتیں تھی وہ ہمیں نہیں پتا تھی اور یہ ہمیں کہا گیا تھا کہ صرف ایک سی پیک سے پاکستان پلے گا نہیں سپر مامر بن جائے گا دنیا کی ہاں میں ہاں ملائے دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائے جو پاکستان کہیں میں بہت ویڈیو دیکھیں جو پاکستان کہے گا وہ ہی دنیا مانے گی اس نے ویڈیو بنائی تو اس نے رات میں خواب دکھا ہو گیا نہیں نہیں ایک نہیں اچھا ہزار ویڈیو اس پہ ہی کہ ان فیوچر دو ہزار پچیس میں سب یہ سی پیک بن جائے گا افلانے میں یہ سی پیک بن جائے گا پاکستان سپر پاور کیونکہ یہ جو ایسا کوریڈر ہو رہی یہ پوری دنیا تک جائے گا میں نے یہ سنا تا اس کے حوالے سے یہ ایک سی پیک جب بن جاتا ہے تو پاکستان میں بڑی خوشحالی آنے والی ہو اور پاکستان یہ ایک سی پیک کی وجہ سے پورا پاکستان چلے گا ٹھیک ہے ہماری ہاں کی جو قربت ہے جو انفلیشیاں وہ کم سے کم میں نے یہاں تک سمجھیں کہ پوری دنیا کو چلائے گا اچھا اچھا میں بول تو نہیں چائنا کی معاملات آگے کیا بڑھتے ہیں دوبارہ کی سو بھی ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی